اسلام علیکم قائز آپ سب کیسے ہیں امید خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہوں بٹ تھوڑی سی اپسیٹ بھی ہوں اور کیونکہ موبائل گر چکا ہے ہمی کا تو اس وجہ سے تھوڑا سا اپسیٹ تھے تو خیر اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی وہ کہتے ہیں نا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ اچھائی ہوگی خیر اس میں کافی سارا ڈیٹا تھا بس اس چیز کی تھوڑی سی ہمیں وہ تھی اپسیٹ تھے باقی تو خیر ہے خیر اللہ بہتر کرے گا اور اسی وجہ سے تھوڑی سی ہمی بھی اداس ہیں کیونکہ ان کے پاس موبائل نہیں ہے اور نہ وہ کال کرتی رہتی ہیں تو خیر آج بیسے بھی جائیں گے موبائل لینے کے لیے تو ہمی کو لے کے دیں گے اور دیکھتے ہیں کون سا موبائل لیتے ہیں ابھی تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سا لینا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی میں نے آن لائن چیک کیا ہے نہ ویسے ہی تو وہیں پہ ڈیسائیڈ کریں گے دیکھیں گے جو سمجھ میں آئے گا جو پسند آئے گا وہ ہم خرید لیں گے اور بس یہاں پہ میں کچھ کام کر رہی تھی بس اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے اور یہاں پہ میں نیو ایور سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور ایسے ہی میرے ولاغ کو پسند کریں لائک کریں شیئر کریں اور آج کا جو ولاغ ہے نا وہ آپ لوگ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا فل دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو موبائل کے بارے میں تھوڑی سی نولیج مل جائے گی تھوڑا سا آپ لوگ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا آپ پرائز میں مل رہا ہے ٹھیک ہے اور کون سا موڈل ہے اور کس رینج تک ہے دیکھتے ہیں موبائل کس ریٹ تک ملتے ہیں اس کے چالیس کے کمپنی کے ریٹ ہے یہ بھی بارہ جی بھی رہ میں اور ایک سوٹھائیس ہی بھی ہے یہ والا ہے جو یہ بی ٹوئنٹی بی ٹوئنٹی تری کی ہے یہ صرف بی ٹوئنٹی تری ہے یہ بھی دو ویڈینٹ آئے ایک سوٹھائیس وہ فٹی تری کے ریٹ ہے اور آٹھ دو سو چھپن کے ساڑ ہزار کے ریٹ ہے یہ بیلو میں بھی آئے گا بیلو میں بھی آئے ٹوئنٹی بن کی دبی ہے لیکن بیلو میں لے جا رہے ہیں آپ بیلو لے رہے ہیں اچھا ہے ایک نیا لے رہے ہیں جو گولڈا لے رہے ہیں آپ سے لے رہے ہیں یہ اس کے لئے ہیں آپ دیکھ لوگے آپ کو چیٹر پکا نہیں جانتا ہے یہ آپ بس لگائیں گے وہ آپ کو چیٹر بھی لگا ہے گروہ ایساں آپ چھپنے جنب ر advertisers بھرپنا اللہ موسیقی موسیقی بس موبائل لینے کے بعد سامنے ہی گھنے والا جوز تھا تو میں نے سوچا پی لیتی ہوں کیونکہ کراچی میں اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے نا اور اس سال تو جلدی گرمی آگئی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو فائنیلی موبائل لے چکے ہیں اور مجھے جو پسند آیا تھا نا موبائل وہ نوے ہزار کا تھا لیکن بجٹ کے حساب سے لینے پڑا تو پھر ہم نے فائنیلی ویوو کا لیا ہے تو اب یوز کریں گے تو پھر آئیڈیا ہوگا ویسے اچھا ہے اور یہاں پہ میں چٹنی بنا رہی ہوں دھنیا خودینے کی تو یہاں پہ میں نے ایک گٹی دھنیا کیلئے ہے آدھی گٹی میں نے خودینے کیلئے ہے اور ایک میں نے ہر امیچ لے لیے اور تھوڑا سا نمہ کیٹ کر دے اور تھوڑا سا پانی بھی ٹھیک ہے تو یہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے گا اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ بنا کے رکھ دے فریج میں پھر جب بھی آپ کا دل کرے آپ رائتہ بنانا چاہ رہے بس دھئی کو پھینٹے اور یہ چٹنی ایڈ کر دے اور پھر آپ کا رائتہ ریڈی ہے تو اچھا اس کے اندر میں جو چیز اب ایڈ کرنے والی ہونا ٹھیک ہے وہ ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک تھوڑا سا ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری چٹنی ریڈی ہو جو کیا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فش اور فش کے لیے میں نے تھوڑا سا آئل لیا ایک چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ تو ہم اسے ہلکا سا فرائے کر لیں گے مطلب تین سے چار منٹ یا زیادہ زیادہ پانچ منٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ہلپ کروائی تھی میرے ساتھ اچھا میں آپ لوگ کو یہ مینشن کر دوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی فش نہ ٹوٹے اگر آپ شورے والا سالن بنا رہے ہیں یا گریبی والا بنا رہے ہیں تو اس طرح سے بنائیں ٹھیک ہے فش کو پہلے فرائے کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ فش ٹوٹتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا کچھا پن ہوتا ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور آپ الگ سے مثالہ بنا لیں اور اس کو مکس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ فش ٹوٹے گی نہیں اچھا یہاں پہ میں گریبی بنا رہی ہوں میں نے ایک چمچ لسن کر لیا تھا تھوڑا سا آئل لیا اور اس کو خلقا سا سوتھے کر کے پھر آپ نے ٹاماٹر ایڈ کر دیں ٹاماٹر میں نے پانچ لی تھی لائر سائز کے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ٹھیک ہے اور پھر میں نے ٹاماٹر ایڈ کر کے اور مثالے میں میں نے نمک حلدی اور کٹی بھی کالی میرچ ایڈ کی تھی ڈیٹ چمچ ٹھیک ہے انہیں مکس کر کے اور جب تک ٹاماٹر کا پانی سوک نہیں جاتا تب تک اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور پھر آپ نے فش ایڈ کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مثالہ بلکل ہی ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور بلکل ہی میں نے بھون لیا اسے اور اب میں اچھے سے اس کو ملا دوں گی ٹھیک ہے مثالے کے اندر اور پھر اس کے بعد ہماری فش ریڈی ہے پھر آپ روٹی کے ساتھ کھا لیں یہ رائز کے ساتھ تو مجھے رائز پسند ہے اور میں نے رائز ساتھ میں بوائل کر لیے اور ساتھ میں میں نے چٹنی بھی لیے چٹنی وہی جو میں نے فرسٹ میں بنائی تھی ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو یہ چٹنی ویسے بھی کھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رائتہ بنایا تو ہی کھا سکتے ہیں آپ ایسے سادھی بھی چٹنی اس کے ساتھ کھا ہے تو بہت اچھی لگے گی ٹھیک ہے میں ویسے بھی کھا لیتی ہوں اور اگر مجھے رائتے کے لیے چاہیے تو بھی میں اس کے اندر ایڈ کر کے رائتہ بنا لیتی ہوں اچھے اس میں جو لسن ادرا کا پیسٹ میں نے ڈالا تھا نا چٹنی کے اندر اس سے نا رائتے میں ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بس یہاں پہ میں کھانا وانا کھاؤں گی اور آئی ہوپ آج کا ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ